بسم اللہ الرحمن الرحیم میکچس کے بارے میں یا اس دن سے جوڑی اسپورٹس کی خبروں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ آج پاکستان اور انگلنڈ کی ٹیموں کے درمیان ایک پیکٹس سیشن بھی ہوا کل دو دو ٹیموں کے درمیان ہیڈنگلے میں پہلا ٹی ٹی میکچ کھیلا جائے گا اور یہ وہ دونوں ٹیمیں جو دوزار بائیس کے ٹی ٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی زبردست تقریب بھی پاکستان کے سینئر اسپورٹس جنرلسٹ سید محمد صوفی صاحب کے اعزاز میں اور وہاں پہ کھلاڑیوں کے ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی آج ہم کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ینگسٹ انٹرنیشنل کریڈر موجود ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے وہ ریکارڈ بک کے زینت ہمیشہ رہے گا یہ سب کچھ ہوگا لیکن سب سے پہلے پرام کا فارمیٹ آج کی ٹاپ سٹوڈیز آج سیسٹی ٹی 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 ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے فائنل سٹی میں کل پہلے ٹی 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 میں مردے مقابل ہوں گی چارم میچوں کے سریز کا پہلا میچ ہیڈنگ لے لیڈز میں کھیلا جائے گا پہلے ٹاکرے کے لیے قومی کھلانیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلنگ کی بھرپور پریکٹس میچ بارش سے متاثر ہونے کا بھی مکان میں نے ون ڈاؤن پوزیشن پر کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے آئلنگ کے خلاف کامیادی کے مومنٹم کو اس سریز میں بھی برقرار رکھیں گے قومی کپتان بابر آزم پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے کا بہت مزات ہے ان کی کوالٹی بولنگ کے سامنے ہمارا زبردست امتحان ہوگا جو سپٹلر پاکستان کے پاس ایک دو نہیں زیادہ میچ بینر ہیں پاکستان کے پاس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل تک جانے کا پورا موقع ہے سابق کپتان یونس خان ایک پلیر نہیں ہے چار پانچ پلیرز ہیں جن کو میچ بینرز ہیں اگر میں بولنگ کی بات کروں بیٹنگ کی بات کروں آلاؤنڈرز کی بات کروں تو ہمارے پاس دیکھیں پوری انگریڈنس موجود ہیں سعودی عرب کے خلاف آئندہ ماہ فیپا ورلڈ کپ کالیفائر راونڈ ٹو کے ہوم میچ کے لیے قومی فٹبال ٹیم کا تربیتی کیمپ اسلام آباد میں جاری پاکستانی کو پہماس سرباز خان نے بغیر آکسیجن کے مانٹ ایبریس سر کر لیا وزیراعظم شہباز شریف ہاکی کے مسائل کا نوٹس لیں جو لوگ ہاکی چلا رہے ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں مصطفیٰ کمال میں گزارش کروں گا میں ریکویس کروں گا اور جس فورم پہ بھی ہماری ملقات بھی ہوگی تو میں پرسنلی بھی بات کروں گا کہ خدارہ میں بھی نام نہیں لینا چاہتا لیکن جو لوگ اس وقت جن کے ذریعے چیزیں چلائی جارہی ہیں ان کے تو کرمنل ریکارڈز ہیں ان کے تو افائی ہے ان کے لیے انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں جی ناظرین ادیاج کی ٹاپ سٹوریز اور ٹاپ سٹوریز میں آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان کے انتائی سینئر انٹ سیزن سپورٹس جرنالیسٹ سید محمد صوفی صاحب کے اعزاز میں تقریب ہوئی اس میں بہت سارے پلئئر موجود تھے ناصف کرکٹ کے بلکہ ہاکی کے حالے سے بھی پلئئر موجود تھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توصیف احمد صاحب بھی یہاں پر موجود تھے حارو رشید صاحب بھی یہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ اشوہ محمد اقبال قاسمہ اور ہاکی کے حالے سے سمی اللہ صاحب بھی موجود تھے سینئر سپورٹس جرنالیسٹ بھی موجود تھے یونس خان بھی یہاں پر موجود تھے الگرز یہ ہے کہ ایک انتائی سینئر سپورٹس جرنالیسٹ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے سپورٹس سے جوڑی ہر شخصیت جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے جو دونے خراج تحسین پیش کیا سید محمد صوفی صاحب کو ان کی خدمات کے حوالے سے سید محمد صوفی صاحب جو ہے سپورٹس جرنالیسٹ کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے اور تقریباً کئی دیہائیوں سے پاکستان میں سپورٹس کو کور بھی کر رہے ہیں ان کے قلم کی جو کارٹ ہے ان کے قلم کی جو چاشنی ہے وہ اقینی طور پر سب نے ہی اس سے بھرپور انداز سے لطف اندوز ہوئے ہیں ایک بڑا اچھا ایک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسٹر شو کیا جو ان کے ساتھ جو ہیں ان کے مسائبین ہیں جو ان کے دوست ہیں انہوں نے بڑا اچھا کہ یہ جیسٹر شو کیا کہ عموماً ہم جو ہے وہ کسی کے جانے کے بعد جو ہے اس کو اچھا الفاظ میں یاد کرتے ہیں لیکن سید محمد صوفی صاحب کی زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف کیایا اس کے لئے اقینی طور پر عبدالماجد بھٹی صاحب ہیں اقبال منیر صاحب ہیں اور اس طرح کے جو دیگر سینئر لوگ ہیں وہ اقینی طور پر مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس محفل کو سجایا اور نہ صرف محفل کو سجایا بلکہ ساتھ ساتھ ہر ممکن کوشش کی کہ تمام طرح سپورٹس پرسنلیٹیز تمام سپورٹس جنرلزم سے جڑے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں اور سعید محمد صوفی صاحب کو ٹریبیوٹ پر پیش کریں اور امید ہے کہ یہ سلسلہ یہاں پر رکے گا نہیں کیونکہ صوفی صاحب کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایسے سینئر لوگ موجود ہیں جن کو ٹریبیوٹ ان کی زندگی پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو تاکہ انہوں نے زندگی میں کچھ سپورٹس کے حوالے سے کیا ہے کچھ جنرلزم کے حوالے سے کیا ہے اور جی ٹی وی اور جی سپورٹس کی بھی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اپنے جو ہیروز ہیں جو اپنے ستارے ان کو بھولے نہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سر تقریب کو جو ہے وہ کور بھی کیا اور اس تقریب کے حوالے سے ہم نے کل بھی اپنے شو میں تذکرہ کیا تھا اور آج بھی جو ہے وہ اس سر تقریب کو ہم نے کور کرتے ہوئے اس کی کچھ گلمسز آپ تک پہنچائیں ہیں اس وقت لیں گے ہم ایک بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کریر کے معاملات کے حوالے سے بلدک چھوٹے سے بریک کے بعد ملکم بیک آفر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سید محمد صوفی صاحب کے حوالے سے جو تقریب ہوئی اب ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلیڈ کے درمیان کل سے جو ٹی ٹوئیٹی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ اس سیریز اس کے لیے سے بھی امپورٹڈ ہے کیونکہ ورلڈ کپ کی تیاریوں سے پہلے پہلے میچ کے بعد پاکستان کی ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوگا لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ زیادہ خوش آئے نہیں ہیں کیونکہ اس میچ میں بارش کی بھی امید کی جا سکتی ہے اور سیونٹی پرسنٹ یہ پرڈکشن آ رہی ہے کہ اس میچ کو بارش جائے وہ سپوائل کر دے اب تک پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان جو ٹی ٹوئیٹی میچز کھیلے گئے اس میں کیا نتائج سامنے ہے اس پہ آپ کے سامنے سکرین پر کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اب تک ٹوئیٹی نائن ٹی ٹوئیٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے نو پاکستان جیتا اٹھارہ انگلینڈ جیتا اور ایک میچ کا ریزلٹ نہیں آیا اور بابا رازم نے جو کیپٹن سے کی ہے اگنسٹ انگلینڈ اس میں بابا رازم کا ٹریک ریکارڈ ہے کیا رہا بابا رازم نے چودہ میچز میں کپٹانی کی ہے پاکستان کے لیے اگنسٹ انگلینڈ انٹری ٹوئنٹی پانچ پاکستان جیتا آٹھ میں پاکستان کو ہارا ہے پاکستان انگلینڈ سے اور ایک میچ کا نتیجہ سامنے نہیں آیا آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے ینگست انٹرنیشنل کریڈر سے اور ایک ایسے کریڈر سے کے دنوں نے بھی حالیہ جو پی سی بی کا لیبل ٹو کوچنگ کورس ہے وہ بھی کیا اور اس وقتہ گریٹو کی ایک ٹیم کے ساتھ پشاور میں منسلک ہیں اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کی کوچنگ میں اچھے کھیل کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے میرے ساتھ موجود ہے حسن رضا شو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم حسن السلام علیکم حسن میں بالکل ٹھیک 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 ہوں سب سے مہلے تھے بابا رازم کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ پاکستان کی ڈومیسٹک کے پروون کیپٹن ہیں بہت چھوٹی سی عمر سے آپ پاکستان گیا میں مختلف ٹیموں کے لیے کپتانی کرتے آئے ہیں یہ جب نے ٹریک ریکارڈ دکھایا اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اگنسٹ انگلینڈ وہ زیادہ بہتر نہیں ہے پاکستان کی ٹیم کرکٹ بھی اچھی نہیں کھیل رہی ہے کیا امیت یہ کی جا سکتی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے دنیاں جتنے بھی اگر پرپرومنسز دیکھیں تو انگلینڈ کی ہوم کنڈیشنز بہت زیادہ ایکسٹرانی رہی ہیں نوڈوڈوڈ کے پاکستان ورلل چیمپین ٹی 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 کی رہے چکا ہے مگر بابر آزم جہیں دوبارہ ورلکپ کی تجاری بھی کر رہے ہیں اور چار مچز جو ہیں بڑے امپورٹنڈ ہیں اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں نیزلینڈ کی سیزیز مگر بابر آزم کر رہے ہیں پی ایسے میں بڑے اچھی پرومیز دیا ہے کیاپٹن اوبر کے سامنے آئے ہیں تو میرے خیال ہم بڑا امپورٹنڈ ہوگا کہ آئلینڈ میں بھی پھر کھیل کے آئے ہیں اب سر پر ورلکپ آگیا ہے جتنی بھی ہمیں آگر مگر کی وی ہے آپ اس پر دیکھتے ہیں دوبارہ کے ورلڈ کی ٹی میں کھیلنے آ رہی ہیں وہ اپنی تیاریوں سے اتریں گی ساری انڈیا اسپیشلی دیکھیں آپ اس طرح دیکھتے ہیں ان کو تینوں فارمیٹ میں جو فارمیٹ میں نے بنایا ہے ٹی ٹونٹی کے ٹیس کے ونڈے کے آؤٹسینڈنگ بنائے ہوئے ہیں بولنگ میں دیکھیں آپ تو ان کے بعد سپینر ہیں کل بیب ہیں جھڑے جا ہیں سارے انفارمر بیٹرز اور رونڈرز ہیں اب پاکستان بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو شداب ہیں جس طرح سے ایشیا کب میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ تین پیئر فارمیٹ اور اس کے نسیم شاہ حارس اور شاہین شاہ اوپر کے سامنے آئے اور دورنگ جو ہے ایشیا کب میں وہ انفرٹ ہو گئے تو یہی چیز میں لمحے فیسری ہوتا ہے پاکستان کے لئے کہ افتخار پر پریشر آیتا ہے پر بیڈنگ میں ٹی ٹونٹی میں کون سا ایسا پلئر ہوگا جو بولنگ کلاس ٹیم میں جو آ رہی ہیں پیاریاں کر کے ویسٹنگ ڈیز میں اور امریکہ میں کھیل دی ہیں کس طرح سے آپ ان کو جو ہے وہ کیس کریں گے اب یہی لاس چانس ہے انگلین کا کہ جس طرح سے انگلین کی خلاف آپ میچز کھیلیں گے وہاں پر کیا کومنیشن بنائے ہوئے ان کی کنڈیشن میں اور کیا پرفارمشنز دے گی پاکستان کی ٹیمی اچھا حسن ابھی ایک سٹیٹمنٹ اور بھی دیا ہے بابا رازم نے اور بابا رازم نے کہا نمبر تین پر کھیلیں گے ون ڈان بیٹنگ کریں گے ابھی آپ محمد حفیظ کے ساتھ تھے اس جو کوچنگ کیمپ ہوا اس حوالے سے جو لیول ٹو کوچنگ کیمپ ہوا کچھ آپ کی حفیظ سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ انہوں نے کتنی مشکل سے کنوینس کیا تھا بابا رو اور اب بابا راچانک کیوں نمبر تین پر بیٹنگ کرنے کے لیے آپ کی دانس پر تیار ہوئے ہیں لیکن یہ تو اب ڈیپینڈ کہتا ہے پاکستان کا نام آتا ہے اس میں اگر پاکستان اچھی پرفارمنس دیتا ہے یا پیئر کوئی کیاپٹن سے اچھی کرتا ہے تو بابا راچانک کی فیکٹرز پاکستان کی بیک بون ہے اور وہ کھیل رہے ہیں جس طرح سے ابھی ورکر ہم نے بتایا کہ کھیلیں گے اوپر مگر فکر زمان بھی یہ ساتھ میں وہ بھی انفرم بیٹرز ہیں اور پلے سے انفرورف کی انہوں نے اٹی فائی ونس کی جن چلی ان کے جو میچ میں یہی چیز ہے کہ ٹاپ وٹر ہمارا پاور پلے میں وہ چھے ورکڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اور بابا راچانک انہوں نے کافی ایکزیکیوٹ کرنا شروع کر دی ہیں شورٹس اپنے کیلنے شروع کر دی ہیں اب نمبر تین پر یا اوپنروں جو چھے ورکا پاور پلے ہے وہ آپ کو اٹیلائز کرنا ہے یہ امپورٹنٹ ہوگا اور ہمیشہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں جو بھی ہے ٹاپ وٹر جتے ہیں بیٹر سے پاکستان کے آپ دیکھتے گا رہے ہیں وہ تین چار پر کھیل رہے ہیں اور میڈل میں جہاں پر آتے ہیں جہاں ایک چھے ور کے بعد جو پاور پلے ہوتا ہے اس کے بعد اصل جو ہے میچ کے تننگ پوائنٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر واہر ایک افتخاب سینئر ہے جو کھیل رہے ہوتا ہیں اور وہ ایکسپریننس پرینرز کے علاوہ کوئی بھی ایسا جو ہے میچ کو لے کے نہیں چلتا اور ہم بوئیس ایک سو ستر پہ ایک سو ساٹھ پہ ستر پہ ہی ہیں اب تیمیں دیکھیں دو سو بیاریس سنس کرنی ہیں ٹیٹرینڈی پارنر میں لیگز میں ہو رہے ہیں دو سو ساٹھ رن جو ہے فرنچاسی کی ریگٹ میں ہونا چروع ہو گئے ہیں تو موڈرن کی ریگٹ میں یہی کی ریگٹ ہے کہ ہمیں ایک لیس اگر پہلے بیڈنگ کر رہے ہیں میچز میں تو ویک سو نووی رنس تو کمیں چاہیے تاکہ بولرز ہینا ڈیفنٹ کر رہے ہیں بولر کو کانفرینڈ ملیں ٹھیک ہے اچھا اس میچ کو بہت زیادہ ہائپ دی جاری ہے اور ہائپ کی وجہ بھی بنتی ہے کیونکہ دوزار بائیس جو ٹیٹرینڈی ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا اس میں دونوں ٹیم میں ایک دوسرے کے بندے مقابل تھی پھر پہلے میچ کے بعد پاکستان کے ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا بھی اعلان دیا کرنا ہے لیکن دوسری طرف اس مزے کو جو کر کر آئے وہ بارش کرتی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ رین کے چانسیں ہیں آپ کیا رگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے اپنی فائنل جو ورلڈ کپ کا پندرہ رکنی سکوارڈ ہے وہ ڈیسائٹ کر لیا ہے یا ابھی بھی جو ایک میچ کا انتظار ہے اور اگر ایک میچ کا انتظار ہے تو کیا یہ سارا میلا جو ہے وہ ہاریس راوف کے فٹنس جانچنے کے لئے سجا ہے پاکستان میں تو آپ کو پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جس طرح میں بتا تھا کہ تیم تیر فاس گولنگ کے تیم اچانک سنفٹ ہوئے اس شیئے کپ میں اور اگر بیک اپ پلائن آپ کو بنانا پڑے گا تو اس کے لئے ضرورت ہوگی بلکل ہاریس راوف ایک ٹائم کسسٹنٹ کیلتے رہے ٹیم کے لئے اور اچنا سے جب انجری ہوئی ہے تو پھر وہ پاکستان ٹیم کو بھی نقصان ہوا ہے جب ٹیم ہاری ہوتی ہے تو وہاں پلیروں پہ بھی بیک بائٹنگ ہوتی ہے پھر چینمنوں پہ بھی ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے وہ سارا نقصان ہوتا ہے پھر گراف سوٹ لیول ہمارا جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہو رہا بیک اپ پلاننگ کیوں نہیں اور یہ فاس گول ہمارے پاس اوپر لیول بہاتیں نہیں ہیں وہ اپنی فٹنس لیول کو بھرکراہ رکھیں ہیں ایسان اللہ کا اگر کیس دیکھیں آپ تو بیچ میں کتنے ان کے چرچے ہوئے کہ ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر نے ریزائن دے دیا ہے بیچ میں ایسان اللہ کو ٹویٹمنٹ شاہی نہیں کی گئی تو یہ سارے فلاوز ہیں پاکستان میں کیفرڈ میں کہ یہ امپورٹنڈ ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جب ہاری سوو اگر کم بیک کرے کے واپس آئے ہیں تو میرے خال میں کوئی ٹویٹمنٹک بھی پلیلوں نے نہیں کیلی بھی کافی اب اگر دم سے ورلڈ کب میں اگر آکے کھیلیں گے تو وہاں پرفارم کرنا پڑے گا یا اگر میں نے دیکھا کہ ایشیا کب میں اسی رنز سے زائد دی ہونے اپنے دست سور میں سپیل میں اور فاس بولنگ بھی کمانڈ نہیں ہوتی ہے فاس بولنگ میں کنٹرول کرنا کمانڈ ہوتی ہے جس طرح سے دوسری دنیا میں آج ریورس جو ہے بال بھی کنا شروع ہو گئے ہیں نیزلینڈ کے بالرز ایک انڈیا کے بالرز ایک جو کنڈیشنز ہوتی ہیں بالنگ کی وہ سوٹیبل ہوتی ہیں وہ امپورٹنڈ ہے اور پھر آج چیزی میں اگر پچیس لوگوں کے نام دیئے ہیں میرے خال میں پچیس لوگ ہی جاتے ہیں سکوٹ کے تو اس میں ظاہر پتا کہ اگر نام ہوگا ہاری سوگا رووز کرو اس میں ان کو موقع دینا چاہیے اور اگر پچیس لوگ کی پتا لگے کہ ان کی پر فارمز اور ان کی فٹنس کی انگلنگ گئی ہے بابا رظم نے کہا سٹیٹمنٹ بھی ایک آیا کہ بابا رظم نے کہا کہ ہاری سوگ کو جائے فٹنس سرٹیفیکٹ مل گیا ہے کلینس ان کو مل چکی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کل ہاری سوگو میں کھیلتے ورن نظر آئیں گے یا ڈائریکٹی اے میں ورلڈ کپ میں کھیلتے نظر آئیں گے نہیں میرے خیال میں کھیلیں گے وہ ان کو محس چانس دیا جائے گا کیونکہ ورلڈ کپ ایک ایسا ایونڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ اس پر پرپریشن بڑی امبورٹنڈ ہوتی ہے اور پھر آپ میں اپنے دومیسٹک بھی نہیں کھیلی بری ہیپ کے بعد واپرس آئے ہارے سو پھر اوپر آرلینڈ سے بھی جو میچے دو تسپر بھی نہیں کھیلیں حسن علی کو کمبیک کروایا کافی ایسا سے پھر آمیر کا کمبیک ہوا ہے آمیر نوٹ آٹ ایکسپریئنس بولا رہے ہیں اور بیک آف ہنگز کر رہے ہیں سلوان کرتے ہیں ڈیسٹ کے ور میں اچھی بولنگ کو کرتے ہیں مگر ہمارا وہ سٹریکر کھاں گیا بولنگ کا وہ کمبینیشن کھاں گیا جو شاہین جیسے جو شروع میں بول کر دے نیا اور حارس بھی کرتے اس کے طرح حسن علی بھی کرتے تھے تو بولنگ میں آپ کو بڑی بٹنس دینی پڑیں گی کیونکہ دنیا کی جتنے ہی بیٹرز ہیں وہ 360 میں کیل دے ہوتے ہیں اور موڈرن ٹھکٹ میں آپ دیکھیں تو نو لک شورٹ اور یہ ریور شورٹ ایسے میکسیل تائپ کے پلیئرز ہوتے ہیں تو وہ تو انڈ او ہر اننگ کو ایسٹ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں ہاں جگر شورٹس کرنے میں یہ ایمپورٹن ہوگا کہ آپ کو ایک پیسر جو ہے ایمپورٹن شاہین کے لابہ آپ کو مہارا صحیح ہے کہ جو آپ کو پاور پلے میں سی بولنگ کر دیتے ہیں چھیک ہے اچھا سن یہ اگر ہم بولنگ کو کمپیریزن کرتے ہیں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بابا رازم نے بھی کہا ہے کہ انگلینڈ کی بولنگ لائنپ خطرناک ہے دوسری طرف انگلینڈ کے کیپٹن بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو بولنگ لائنپ خطرناک ہے تو کیا یہ مقابلہ جو ہے دونوں ٹیموں کے بولرز کے درمیان ہوگا کیونکہ انگلینڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی قسم کی بولنگ ہو کسی بھی قسم کی پریشرائز سیچویشن ہو وہ اپنا رنڈ ریٹ نہیں گردے دیتے ہیں دوسری طرف پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ شیل میں چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد نکل کے آ ہی نہیں پاتی ہے بولنگ میں نے بتایا کہ پاس بولنگ کرنے کوئی مہارات نہیں ہوتی مگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور سیچوشن دیکھنا ہے آپ میں کس طرح کی ہے ہم نے اگر ایک ساٹھ رن تالی بیٹنگ میں کیا وائے آپ ستتر رنس کریں تو دوسری ٹیم سے وہ بول ٹو بول کھیل بھی ہوتی ہیں ایک طرف ایک ہنگ ڈوکا بہتا ہے دوسرے ہم سے سٹرائک کر رہی ہوتی ہیں تو وکیٹ ٹیکنگ بولنگ بھی چاہیے ہوتی ہے میں شروع میں مگر اس کیلئے رنس بھی آپ کو چاہیے ون ایٹی سے اوپر آپ رنس کریں ون نائنٹی سے اوپر رنس کریں جہاں پر جو ہے وہ پھر افتخار بھی بولنگ کرتے ہیں شدہ بھی خورا فارم میں آجاتے ہیں مگر جہاں پریشر آتا پاکستان ٹیم پر وہاں پر وہ ایک سکیٹ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ چیز جب کرتے ہیں تو پاکستان کا ریکارڈ شیز میں اگر آپ دیکھیں تو بہت خراب رہا ہے اگر ٹاپ آٹر سے اوپر فخر زمان تل جاتا ہے تو کچھ رنس مل جاتا ہے ہمیں پاورو پلے میں آتر پاریز دیکھیں بیک ٹو بے وکیٹ گرتی ہیں اور جب ایوریج شیز کر رہے ہیں نوہ رنگ کا دس رنگ کا یا گیہ رنگ کا تو وہ انٹر پریشر ہو جاتے ہیں تو یہی موڈرنگ کریٹ ہوتی ہے کہ تی ٹونٹی جو آپ کو کنڈیشن کے حساب سے کھیلنا بڑتا ہے اور ایک ہی پلے پر انحصار کریں گے رزوان اور ٹاپ آٹر میں دیکھیں تو رزوان ہے اس کے بعد بیچ میں اگر اتخار ہے تو میرے خیال میں ایک دو پلیئر سے کمبنیشن نہیں بڑتا ہے ٹیم میں دو چیز پلیئر ایسے انہیں سہیں ہیں جو میچ کو لے کے چلیں اور پریشری سیچوئیشن میں جائے وہ ٹیم کو نکالیں تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ دوسری آنی بگر انگلینڈ جیت جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ پہلے فیلڈنگ ہی کرے گا اگر ٹاپ آرڈر ہمارا فیل ہوتا ہے دو ور میں اگر چھے ور میں دو وکرس گرتی ہیں ٹاپ آرڈر کی تو وہاں سے انڈر پریشر آتا ہے ہمیں ایکزگیوٹ کرنا ہی آتا تو میرے خیال میں امپورٹن ہی ہوگا کہ کنڈیشنز دیفنڈ ہوتی ہیں اور انگلین میں شروع میں مانسٹر کافی ہوتا ہے بایرز کی ویرے سے ویڈی ویڈر بھی ہے تو ویڈر جو ہے سوٹبل بولنگ کو کرتا ہے پہلے تو میرے خیال میں ٹاپ آرڈر پہلے بولنگ کا فیصلہ کریں گے اچھا اجاز احمد کے جو سٹیٹمنٹ ہے حسن کیونکہ آپ پاکستان ٹیم میں بھی ان کے ساتھ کافی کھیلیں ابھی بینک سے بھی آپ ان کے ساتھ کافی کھیلیں آپ نے بیٹنگ میں بھی ایک دوسرے کو بہت زیادہ جوائن کیا کیونکہ آپ دونوں کا نمبر ہی آگے پیچھے تھا یہ اجاز احمد نے سٹیٹمنٹ دیا وزیم اگرم کے لئے اس کو کی سطح تک ہم سچ سمجھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ تو بیک بائٹنگ چلتے رہے پیلیروں میں اور خود ساتھ بھی کھیلے میں میرے خیال میں فیملیز میں اتنا پیلیرز جو ہے اپنا نئی ٹائم گزارتے جسنا پیلیرز میں آپس میں گزارا ہوا ٹور کیے ہیں اتنی بڑی کرکٹ کے لیے ٹاپ لیول کے کرکٹ کے لیے اور سوال جواب تو آپس میں چلتے رہتے ہیں مگر ایک ہر بندے کے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اور پھر کرکٹر کا اپنا ایک ایک شریعہ سے تجربہ اجاز بھائی دونڈا اوٹس پر کرکٹر رہے چکے ہیں وحسین بھائی بھی اپنی کرکٹ میں ایک کمانڈ حاصل کرتے ہیں کیپٹنسی کر چکے ہیں تو یہ انٹرشنل معاملہ ہوتا ہاں پس میں مگر یہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہیں اس معاملات لیکن آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر دو دوستوں کے درمائے اگر حسن رضا اور اجاز احمد بات کر رہے ہیں حسن رضا اور آسین کمان اگر ایک ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو اس طرح اس چیزوں کو میڈیا میں لے کر آنا چاہیے کیونکہ اب تو بہت پرانی بات ہوگی 99 ورلڈ کے اب گڑے مردے کھارنے کی ضرورت کیا ہے اس سے پاکسان کے لئے فائدہ تو ہونا نہیں ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بالکل بھی اگر دیکھنا ہمیں ٹی وی پر پرانے پلیئرز جو ہوتے ہیں آکے اور وہ پرانی باتیں شروع کر رہتے ہیں 80's کی 90's کی اور یہی میں نے کہا کہ جو وقت دوزر گیا ہے وہ تو خیر اب دوبارہ نہیں آتا مگر آگے جو ٹرنیشن ہے ہماری نئی والی یہ کھیلنے آ رہی ہے یہ سکتی ہے یہ دیکھتی ہے آپ کو رول موڈل ہوتے ہیں آپ کنٹری کے بھی تو اس میں یہ چیزیں جو ہے نظر بھی دیتی ہیں جو پرانی چیزیں ہو گئی ہیں وہ ختم کریں آپ جو نئی چیزیں آئی بھی ہیں جو موڈن کے لیٹ آ رہی ہے بائیر میکنک چیزیں دیکھیں کس طرح سے چل دی ہیں یعنی کہ کرکٹ میں اگر آپ نے لیول ٹو کی میری بات کری تو اتنی ساری چیزیں آج 25-30 سال میں تیس سکھنے کو ملی ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بائیر میکنک چیزیں کرکٹ میں آگئی ہیں موڈن کے لیٹ کے حساب سے دیکھیں ٹیکنک کے حساب سے دیکھیں تو یہ چیزیں وہ آگئی ہیں اس میں ہم نے بچوں کے لیے آگئے وارڈ کرنا ہے ان کو میسیج دینا ہے فیچر میں وہی بابا رازم جو ہیں پلیئر گول پر کرتے آج دیکھیں وہ کپٹن بنے ہیں تو ایسے بہت سارے پلیئر ہیں پاکستان کی 24-30 سال کے عام میں جو ویڈ کر رہتے ہیں ایک رول موڈل ان کے بنائے رہے ہوتے ہیں جاوے میدہ آجنونس خان احجاز عمر حسین مکرم تو میرے خیال میں پرانے جتنے بھی سینئر پلیئر ہیں ان کو ایک جس سے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور فوکس جو ہے وہ جو پاکستان کی کچھ سرک بجا رہی ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ بہتر کس طرح جانی ہیں خیق ہے حسن نظر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے آج یونس خان نے بھی باپا رزم کی کیپٹنسی سٹیٹمنٹ دیا ساتھ ساتھ پاکستان کا وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن نے پاکستان کی ٹیم کو جوائن کر دیا ان کی آمد کے بعد سے پاکستان کی ٹیم میں کیا حالات بہتر ہوں گے ان موضوعات پر گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حسن رزق کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے معاملات کے حوالے سے گیری کرسٹن نے جوائن کیا پاکستان ٹیم کو ایز وائٹ بال کوچ حسن اس ڈیسیجن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ گیری کرسٹن جنہوں نے انڈیا کو دوزار گیارہ کا ورلڈ کپ بھی جتوایا پھر ساؤت آفریقہ کے ساتھ بھی رہے ابھی وہ گجرات ٹائٹن کے ساتھ تھے آئی پیل میں مجھے یاد ہے کہ شان مسود نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح جب شان مسود ساؤت آفریقہ گئے تو ان کی بیٹنگ میں نکھار لانے میں گیری کرسٹن نے بڑا ایپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تو یہ اپوائنمنٹ کس طرح دیکھا ہے اور کیا ان کی آمد کے بات سے پاکستان کی وائٹ بال کی کرکٹ بہتر ہوگی لیکن یہ دیپنڈ کرتا ہے کمیری کمبنیشن کے طرح سے بنایا ہے بولنگ بیٹنگ میں اور جسے بھی پورن کھنٹی کی پوچھا ہے مہینی موٹر سے پہلے آئے جب فلاوسن آئے مکی آتر اڈا ہے بہت سارے ایسے نام ہیں جو کوچھز آئے پاکستان کے عرب میں اور پھر آپ نے شاہد محسوس کی بات کری کہ وہ انٹری اکیڈمی چھوڑ کے ہیں ہاں پر خود کھیل دے ہیں اور پھر وہ گیرکیسن کے پاس سے لگے تھے وہاں پر آفریقہ میں سبتہ بھی میں بیٹنگ ٹکنک سکھنے کے لیے اگر اسائیمنٹ کی ہے ایک نئی اسائیمنٹ ہے اور دیکھیں جیت سے ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں اور جب بھی کبھی ہارتی نہیں ہے پاکستان کے عقیلز بھی کھیلے ایک دور میں ٹرینور میں نائنٹیز میں جب شیوہتر نے آؤٹسٹرننگ بولنگ ان کو کی اور جب سریز یہ بھی کافی ہماری ہوئی ہیں بہت اچھے اوپنے رہے اور کھلاڑی ہونا ایک اچھی چیز ہوتی ہے مگر کھلاڑی کو افضاف کرنا اور کھلاڑی کو چیزیں سکانا بتانا یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے اور ٹیم کا کومنیشن منانا آپ نے بتایا ہے مگر کہ پاکستان کے بارے اور ز cute کام پاکستان کی بارے ہوئی ہے کہ پاکستان کو اس مجھکلым بالے سے مطالیا ہے کہ جانبر پاکستان میں تھی پار drivers ہماری٥، ًوانٹی اور وندے میں ہم دے بھائی دے نیше جاگے آرہے ہیں ہماریampروف نہیں ہوئی کراسلود لو شہے ڈپائرٹنل لو لو 256 Punkte ، مایرکستان ہے مگر وہ اکتی طول ٹی مکرمیٹ اس لیول کے نہیں آرہی جس طرح کی دیگر کنٹریز میں آ رہی ہیں نیپال کی ٹیم بیکن سیز کی وہ امپروف کری ہے بہت ساری بنگلریس کی ٹیم ہیں وہ آگئی آئرینڈ سے میچز ہو رہے ہیں غمانستان سے ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں اب کوش کا رول جو ہے وہ ورلکپ کے دوران آگیا ہے یہاں پر ورلکپ قریب آگیا ہے اگر خدا خاص طرح یہ ٹیم ہارے گی تو وہ فراؤز نکلیں گے پروپلمز ہوں گی دوبارہ مگر یہ ہے کہ اچھا کھیلیں اچھا لیکن جو پاکستان کی ڈائنیمکس ہیں اور ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ دوزار گیارہ کا ورلڈ کپ گیری کرسٹینڈن کو جتوایا تو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وارٹ مور بھی جب یہاں سے گئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو ڈریسنگ روم ہے وہ علاقوں میں بٹاوائے لوگ پاکستانی کام کم بات کرتے ہیں اور اپنے ریجن کے اپنے سوبے کی اپنے شہروں کی بات زیادہ کرتے ہوئے ڈریسنگ روم میں نظر آتے ہیں لیکن اگر وہ انڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اکاؤنٹی بیلیٹی اتنی ہے کہ دھونی جیسا پلیئر ہو روحید شرما جیسا پلیئر ہو یا ویناٹ کولی جیسا پلیئر ہو ان کو عزت وہ پوری دیتے ہیں لیکن ایک لیمٹ میں رکھتے ہیں اکاؤنٹی بیلیٹی ہے ان کے لیے تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اس میں جو ہے وہ کنسسٹنسی نہیں آئی بھی ہے اور یہی چیز ہے کہ پاکستان ٹیم باہر ایک ٹاپ لیول کے رہ گئے جس کے لیے کوشز بھی ہائی کر رہے ہیں ٹرینر بھی ہائی کر رہے ہیں اور بائیو میکینک چیزیں جائیں وہ سمجھائی جاری ہیں پلیئرز کو اس میں پر انجری کے بھی شکار ہو رہے ہیں پلیئرز آپ کے ٹاپ بولرز پر اسان ہو جاتے ہیں وہ انجری کے شکار ہو گئے اور دیگر جو بیک اپ پلائن ہیں فاظروں کا وہ ہے ہی نہیں تو یہ فلوز ایسے ہیں چیزیں کی ٹاپ لیول پر ٹھیک کرنے بڑھیں گے کیونکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی گریٹ پر ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ چیزیں اب گائی کا سپنگ کو ٹاس دیا گیا ہے تو میرے خواہل میں جب جیتے ہیں تو برسائی چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں جب ہاتھ میں پر بہت سارے فلوز نکلتے ہیں فٹنکس کے حوالے سے فیلنگ کے حوالے سے بیڈنگ کے حوالے سے پھر سٹرائک ریٹ کے حوالے سے تو یہ چیزیں بڑی کنسن کرتی ہیں مگر آگین ان کا اپنا ایکسپریئنس ہے ہر پلیئر کا ایک ایکسپریئنس ہوتا ہے کھیلنا گلیکسیز ہوتی ہے اور ٹیم کو کھلانا لیڈ کرنا وہ گلیکسیز ہوتی ہے تو انڈرسائننگ بھی دبن کرتا ہے کہ استخدار کی انڈرسائننگ جو ہے وہ لیڈی کس طرح کی ہوگی بابا آدم کیونکہ دو وینیو پہ مائچ ہیں ورلڈ کپ کے ویسٹ انڈیزم اور امریکہ میں ڈیفرنٹ کچیز ہوں گی آپ کو رنزی بنانے پڑیں گے وہاں پر ایک بہت بڑا ٹاسٹ ہوگا کیونکہ آپ انگلینڈ میں کیلیں انہیزلینڈ میں کیلیں حاجرہ کیلیں لنکہ میں کیلیں مگر دنیا میں فرس فرمنٹ ایسا ہے کہ امریکہ لیڈ کر رہا ہے وہاں پر اجیزی پوزیشن نظر آرہی ہوگی وہاں پر ہنگل کرنی پڑے گی گیری کرسن کو اور پاکستان لیڈ بورگ کی پیم کو اچھا صاحب مجھے کویکلی بتا دیا گا کہ آپ امریکہ میں کافی کرکٹ کھیلیں اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے کوئی چانسز نظر آرہے ہیں آپ کو دیکھیں چانسز تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب کنڈیشن وہاں دیکھیں گے کس طرح کی ہیں وہ پہلے دوسرے میچ میں نظر آئیں گے جب کھیلیں گے لوگ پیکٹس میچز ہوگا ہے یا پیکٹس میچز نہیں ہوگی آپ جائے سارا سامنے آگیا آپ میچز ہی چھوڑ ہو جائیں گے اور جب ایک دو میچز ہوں گے تو وہاں کی پچھ کے بیہیور پتہ لگے گا وہاں کی کنڈیشن پتہ لگیں گی کیونکہ نئے گرون بنے ہوئے ہیں اور آؤٹ فیل کس طرح کی ہوگی یہ تو وہاں پاکستان ٹیم جب جائے گی تو وہاں جا کے ان کی پوزشن پتہ لگے گی پاکستان انڈیا میچ میں کیا وہ امپیکٹ ڈالے گی کوئی اربجن نے کافی تنقید کی دوپ ان پچھ کو لے کر اور ہونی بھی اس لیے چاہیے کیونکہ بڑا میچ بڑا مقاملہ بڑا ٹاکرا پچھ کا بیہیور پاکستان پلیئرز کو پتہ ہوگا انڈیا پلیئرز کو پتہ ہوگا تو یہ میچ چھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے ڈروپ ان پچھ کی وجہ سے یہ ارلی موچ سے تو ہوگا ڈروپ ان پچھ پہ ہوتا ہے شروع میں اور نائے پال سیم سوئی ہوتا ہے تو وہ ایک پریشر رہ گا اس کے بعد شائن کا پریشر رہ گا جس طرح سے وہ اٹیک کرتے ہیں انڈیا پہ تو بڑا آکھلے کا مچ ہوگا یہ اور رہا بھی ہے ٹھیکٹ پوریس ہو چکے ہیں نیو یارک میں بھی اور سب دکھا کرکٹ ہو رہی ہے تو میرے خلال میں ایکسائیڈنگ ہے اور فیچر میں امریکہ میں آنے والی کرکٹ جو ہے بڑی اچھی نظر آرہی کیونکہ ہمارے پاس کے پیرز جو پرانے تھے وہ کافی وہاں بھی جا کے کیل رہے ہیں انڈیانز بھی کافی جا کے وائید اور ویس انڈیانز وہ کافی وہاں پر لیگ کرکٹ میں کیل رہے ہیں وہاں کے کلف کرکٹ میں کیل رہے ہیں تو پچھے جو بن رہی ہیں وہاں پر ٹوپن تو میرے خلال میں بولر کو شروع میں اگوانٹیش ہوگا اس کے بعد جیسے سے مچے سلتے جائیں گے وڈکپ کے وہاں پر جو ہے پھر ہائی سکورنگ مچے بھنا شروع جائیں گے تو حسن کیا اس مرتبہ انڈیا کی بال چیک ہوں گی اس مرتبہ بھی چپ لگی ہوگی میں نے چپ کا نہیں کہا تھا باہل کا کہا تھا میں نے کیونکہ لیڈ کر رہا تھا انڈیا وہاں پر اور انڈیا کو کافی چیزیں آپ نے اگر دیکھا پیٹ کمنز جو تھے وہ پچ پچ چینج ہو رہی تھی اس نے اپنا جو فون لیا تھا وہ کچھ سیل فی لے کے آپ اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم ہیں یا اپنے الفاظ واپس لے رہے ہیں چلیں یہ بتا دیں نہیں میں تو اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم اپنے سٹیٹمنٹ پر اپنے سٹیٹمنٹ پر اپنے سٹیٹمنٹ پر جس سے چھوٹے لگتے ہیں تو وہ چیز رہی ہے حسن رہا ہے کہ شامی سراج جیسے بولر ساتھ آؤٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کپ جو سریف سار بولر ستے ان کی بولے نہیں پوشنی دی تو یہ ایک فرس تھا اپنے سٹیٹمنٹ پر اپنے سٹیٹمنٹ پر اپنے سٹیٹمنٹ پر ایک جگہ جا کے خیال آتے ہیں حسن رہا مطمئن ہے اپنے کلک اس سٹیٹمنٹ سے کہ پاکستان اور پاکستان جب فائنل میں پہنچنے کا موقع ہے ٹیم کی تیاریاں ہیں مکمل ہمارے ساتھ بھی کھیلتے ہیں بہتے کنسسٹنٹ پرکومر ہیں پوزیٹو مائنڈ سے کھلی انہیں اور اس کے بعد پوزیٹو برہتے ہیں مانچ رہے سے وہ تو ان کے جاربت اچھی سوچ ہوگی اور یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ واپس کمبیک رہنکن میں ٹیٹرنٹی پرمیڈ میں انہیں بھی پاکستان ٹیٹرنڈ نو وڈکاپ انگیڈ میں تو پوزیٹو سائن ان کے لیے تو پاکستان ٹیم کو موقع ملا ہے اور بابا عظم واپس کمبیک کر کے آئے تو ایک ٹیم جنٹ کی کتنا کھیلیں تو چانسز ہو سکتے ہیں اور پاکستان بھائی ٹیم ہے دنیا کی اسٹریم ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی ٹھائی ٹیم کے ساتھ کچھ بھی کس رکھتی ہے تو نیور نو اچھا سپل لگ جائے بولنگ میں اور بیڈنگ میں اگر ازوان کے سوکٹ سے کھل لگ جائے تو یہ ون سائیڈ میس کر سکتے ہیں اور اب میرا آخری سوال اس ٹاپک سے کہ پاکستان اور انڈیا کی درمین سیریز کتنی امپورٹنڈ ہے کہ کوئی مجھے یاد دے جب انڈیا کے دی پاکستان آئی تھی ونڈی سیریز کھلنے تو صدا پاکستان کی ٹیم کا ونڈی سکوارٹ کا حصہ بھی دے تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انڈیا کے خلاف کھلنا اور انڈیا کا پاکستانی خلاف کھلنا کیونکہ یونس نے یہ بھی کہا کہ یہ سٹار اور ہیرو بننے کا بڑا موقع ہوتا ہے نہیں بہت بڑی سیریز ہوتی ہے وہ تو نو ڈاؤٹ اور ایکسٹائٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ مجھے یاد ہے کہ نائنٹی سائیون نائنٹی نائنٹی سیون میں جب ہم گئے انڈیا چنائی میں تو سعید بھائی نے بنائیڈی فورنس کے لئے لیجنڈری آٹسینڈنگ پلیئر اس مجھے میں ٹول میں تھا پورا کاؤٹ اور فل تھا وہاں پر پیک تو انڈیا سے تو ایکسٹائٹنگ رہتی اور اس کے بعد جو بھی اگر انڈیا کی خلاف پرفارمنس دیا تو ایک دو سال پر اس کے پکے ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسے آکڑے کے مجھے ہوتے ہیں انڈیا سے کہ وہ لوگ کبھی نہیں بھل سکتے تو وائیڈ کرتے گرون میں یہی ایک منہ لگتا ہے انڈیا پاکستان کا جہاں پر پرفارمنسز گنا ہی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں ایئرز بھائی ایئرز تو یہ امپورٹنڈ ہے اور پاکستان میں انڈیا پاکستان کے میچز ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر آپ کی پرفارمنسز کا پتہ لگتا ہے اور ہمارے زور میں اگر دیکھیں تو سدو اور گنگولی جیسے جڈیا جیسے پریئر سکے لے تو مرے خال میں ایک ایک شایڈنگ رہتی ہے اور کرکٹ کی سکل سیکھنے کا موقع ملتا ہے انڈر پریشر جو وہ میچز ہوتے ہیں اس سے بہت کچھ شکریہ پلے اب بھرسن تھوڑی بات کر لینا آپ کے کوچنگ کورس کے حوالے سے کیسا رہا آپ کا ایکسپریئنس یہ ہے تائیس یہ ہے یہاں پہ جو کوچس تھے انہوں نے پارٹسپیٹ کیا شاہدہ ظلم صاحب نے کورسوں لیول ٹو کی اور بڑا ایکسپریئنس ملا مجھے چیز سے اور بائیو میکنک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی زندگی میں ہمیں سوچی بھی نہیں تھی ایک ٹیلین پر نیشور ٹیلین پر پاکستان میں دیکھیں اگر تو یوز بھائی میں شاید آفدی جتنے بھی کامان اکمل حفیظ جتنے بھی پلیٹس ہیں سارے اور یہ دماثرک سے کلتے ہوئے آئیں سٹریٹ سے کلتے ہوئے آئیں کلبوں سے دپارٹمنٹ سے کلتے ہوئے آئیں مگر اتنی بائیو میکنک کیوئے ہو گئی ہے اور وہ چیزیں ہمیں ویڈیو پر دکھائی گئیں انلائز کیا گیا کہ آپ کس طرح سے پاور ریٹنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے ڈیفینس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بچوں کو جو آنے والی جنرشن ہے ہماری پاکستان کی ان کو کس طرح سے جو کھینے والے بچے ان کو ایک پولیٹیف سائن دیں گے اور بابا جیسے پلیئرز جو ہیں مزید اور پرویوش کریں گے پاکستان میں تاکہ پیچر بڑھیں پاکستان ابھی آپ پشاور میں مقیم ہیں کیونکہ ان دنوں گریٹ ٹو کرکٹ چل رہی ہے اور وہاں پہ آپ بطور کوچ ایک ٹنگ میں ساتھ منصہ لے کے ہیں لوگ عموماً کہتے ہیں کہ گریٹ ٹو کرکٹ کو پاکستان میں اہمیت نہیں دی جاتی ہے ان کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا کی پرنٹ میڈیا کی الیکٹرونک میڈیا کی زینت نہیں بنتے ہیں اس چیز کو آپ بھی فیل کرتے ہیں کیونکہ ٹیم آپ کی بہت اچھا کھیل رہی ہے جس طرح سے ندیم بابرس آپ کے سابزادے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں جس طرح آپ کے شایان ہیں آپ کے سابزادے پرفارم کر رہے ہیں ان پلیس کی پرفارم کر رہے ہیں دیکھیں وہ کھیل رہے ہیں مگر تیم پر کومییشن ہونا چاہیے انہوں نے 3D کرکٹنی کھیلی گرمی زیادہ اور یہ پر پاکستان میں اور چوبیس ٹیم میں ٹوٹل پارسپیٹ چاہیے ہیں پی سی بی جو گریٹو کورنمنٹز ہو رہے ہیں تو یہ بچے جو ہیں وہی ویڈ بول پر لگے میں آج پی ٹی ٹی کورنمنٹ آپ دیکھیں تو خواجہ نہ پر لگر آپ نے کھلایا نہ انہوں نے گریٹو کھیلی نہ انہوں نے کلک کرکٹ کھیلی اور آپ نے پی سر کھلا دیا تو یہ بچوں کے لیے بہت بڑا گلیسن ہے کہ گریٹو کھیلی جاتی ہے 3D کس طرح کھیلتے ہیں تو یہی پرفارمزز ہیں اور ایسی پرفارمزز دیں گے فیچر میں ایسے بچے ہوں گے پرفارمز کر کے تو آگے وہ پاکستان کا ناموشن پر کے کس طرح کھیلیں گے کتنا فائدہ ہوگا یہاں پر جیسے شایان رضا کے سابزاد ہیں اور ینگ سٹر جو ہے وہ یہاں پر کھیلنے جس طرح بھی آپ نے خود بھی کہا کہ وہ وائٹ بال کرکٹ ہی کھیلتے ہیں بڑی کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنے کا بڑا اچھا موقع مل گیا انگو بلکل یہی کہ اگر آپ وائٹ بال میں کھیلنے تو آپ کو چار اوڑ کرنے بڑھتے ہیں یہاں گریٹو میں کھیلنے تو آپ دیکھیں تین تین دن کے محس ہیں اس میں دو دن میں ختم ہو رہے ہیں محسز تو یہ ایکسپریئنس ہے اور سیلنج ہے بچوں کے لئے اس کو مزید امپروف کریں گے کہ لوگ تو آگے پر فسکراز میں کھیلیں گے اور لانگر جتنی کھیلیں گے اتنا امپروف کریں گے اچھا ٹھیک ہے تینکیو سو مجھ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کریٹ کے معاملات کے حوالے سے اور ٹھیک کریٹ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے آج کے لئے بس اتنی علی سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ